اسلام علیکم ایسے شاکیل تین اور اس وقت میں موجود ہوں پورٹس موت سیٹی میں اور سوچا کہ آج جو ہے ایک نئی ویڈیو بنا لوں پہلے میں نے ویڈیو ایک بنائی تھی یونیورسٹی آف پورٹس موت پہ آج سے ٹھیک دو سال پہلے لائک ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو میں اور جو ہے اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں پورٹس موت اور خاص طور پر یونیورسٹی آف پورٹس موت کی آفٹر ٹو ائر کے اس وقت جو ہے کیا سیچویشن ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کی خاص طور پر یونیورسٹی آف پورٹس موت میں اور جو ہے پورٹس موت سیٹی میں آیا کہ سٹوڈنٹس جو ہیں یہاں پہ جوبز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اور اس کے علاوہ اگر جوبز کر رہے ہیں تو کون کون سی جوبز جو ہیں جو آویلیبل ہیں یہاں پورٹس موت میں اور اس کے علاوہ جو ہے آیا کہ جو نئے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹی آب پورٹس مرد میں آنے کا سوچ رہے ہیں اور جو ہے یہاں یونیورسٹی آب پورٹس مرد میں ایڈمیشن لینے کا سوچ رہے ہیں یا لے چکے ہیں یا پورٹس مرد سٹی میں جو ہے آ رہے ہیں اس ویڈیو میں جو ان سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی خاص انفرمیشن ہے تو آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک جو ہے ضرور دیکھنی ہے تو گائز سب سے پہلے اگر میں پورٹس مرد سٹی کی بات کروں تو یہ سٹی جو ہے اتنا بڑا نہیں ہے یہ ایک چھوٹا سٹی ہے اور یہاں کے اگر میں موسم کی ویدر کی بات کروں تو موسلی جو ویدر ہے یہاں پہ تھنڈا ہی رہتا ہے اور سمر میں جو ہے ٹمپریچر آل موس جو ہے یہاں پہ ٹونٹی ٹو ٹونٹی تری ہی رہتا ہے اگر میں ونڈر کی بات کروں تو بارشیں جو ہے یہاں پہ ہوتی رہتی ہیں ویک میں جو ہے فور ڈیز فائیو ڈیز جو ہے یہاں پہ بارشیں رہتی ہیں اور ابھی بھی بارش آ رہی تھی لیکن تھوڑی دیر کے لیے رک گئی ہے تو موسم جو ہے یہاں پہ تھوڑا ایسا ہی رہتا ہے اب اگر میں یہاں پہ بات کروں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کی تو گئیز یہاں پہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس جو ہیں خاص طور پر پاکستان سے انڈیا سے اور بنگلہ دیش سے کافی زیادہ تداد میں جو ہے یونیورسٹی آف پورٹس موت میں جو ہے سٹڈی کر رہے ہیں اور بنگلہ دیش کمیونٹی جو ہے خاص طور پر پورٹس موت سٹی کے اندر جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو اب اگر میں بات کروں یہاں پہ یونیورسٹی آف پورٹس موت کی تو گئیز یونیورسٹی آف پورٹس موت جو ہے یہ سارے کورسز خاص طور پر انڈر گریجوئیٹ اور ماسٹر اور پورٹس گریجوئیٹ کے کورس جو ہے یہ آفر کرتی ہے ایون سوشل سینس سے ریلیونٹ اور بزنس سے ریلیونٹ جتنے بھی یہ کورسز جو ہیں یونیورسٹی آف پورٹس موت جو ہے یہ آفر کرتی ہے تو گائز یہ ہو گیا کورسز کے بارے میں اب اگر میں بات کروں یہاں پہ فیس کی تو یونیورسٹی آف پورٹ سموت میں جو سٹوڈنٹس انڈر گریجوئیٹ کورس پہ آ رہے ہیں یا ایڈمیشن لینے کا سوچ رہے ہیں تو ان کی ایوریج فیس جو ہے فورٹین تھوزن ٹو ایٹین تھوزن ہے اور ماسٹر کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کی فی بھی جو ہے فورٹین تھوزن ٹو نائنٹین تھوزن ہے اگر کسی کو انٹرنیشنل سکالرشپ جو ہے وہ مل جاتا ہے تو آل موس جو سکالرشپ ہوتا ہے ٹری تھوزن ٹو فائیو تھوزن پونڈ ہوتا ہے تو اگر آپ کے کورس کی فیس سکسٹین یا سیونٹین تھوزن ہے تو اس میں آپ وہ سکالرشپ جو ہے لیس کر دیں تو پھر بھی جو ہے ٹویل تھوزن تھرٹین تھوزن جو ہے فیس آپ کو ماسٹر کورس کی پڑے گی تو اب اگر میں بات کروں یہاں پہ فوڈز کی خاص اور پر مسلم کمیونٹی کے لیے پورٹ سموت سٹی کے اندر پورٹ سموت سٹی میں جو ہے یہاں پہ آپ کو انڈین ریسٹورینٹ بھی ملیں گے پاکستانی ریسٹورینٹ بھی ملیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو یہاں پہ انگلش ریسٹورینٹ بھی جو ہے دیفینیٹلی بات ہے یہاں پہ زیادہ تداد میں جو لوگ رہتے ہیں وہ یہاں کے بریٹش لوگ ہی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو یہاں پہ حلال فوڈ جو ہے خاص طور پر جو مسلم سٹوڈنٹس یہاں پہ آ رہے ہیں انہیں جو ہے ایزی لی جو ہے وہ مل سکتا ہے بٹ میں آپ کو ریکمنڈ یہی کروں گا اڈوائس یہی دوں گا کہ آپ لوگ جو ہیں یہاں پہ آتے ہیں تو آپ نے اپنے لیے کھانے پینے کا انتظام خود ہی کرنا ہے کیونکہ کمپیرڈو ریسٹورینٹ تو یہ چیز ہوگی اب اگر میں یہاں پہ بات کروں پورٹس مرد سٹی کے اندر خاص طور پہ شاپس کی مارکیٹس کی تو یہاں پہ جو ہے آل موس آپ کو ساری شاپس جو ہیں سپر سٹو سے لے کر رینڈ تک آپ کو جو ہے ساری شاپس جو ہیں یہاں پہ اویلیبل ہیں پیسکو بھی ہے اسدہ بھی ہے جہاں پہ آپ جا کے جو ہے آپ چیپ جو ہے آپ اپنے لیے جو ہے شاپنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اب اگر میں بات کروں یہاں پہ خاص اور پہ جوبس اپرشنٹیز کی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کون سی جوب جو ہے وہ یہاں پہ کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے اور کس حد تک جو ہے یہاں پہ جوبس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں تو سمپل سی بات ہے جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں خاص طور پر پورٹ سموت سٹی میں رہ رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ سٹی جو ہے یہ اتنا بڑا نہیں ہے آپ اس کو ٹون بھی کہہ سکتے ہیں اور یہاں پہ جو جو آپ کے لیے جوبس جو ہیں جو اویلیبل ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے سب سے پہلی جوب جو ہے وہ یہاں پہ ڈیلیوری جوب ہے کافی سارے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پورٹ سموت میں ڈیلیوری کی جوب کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو آپ کو اور جوب مل سکتی ہے وہ یہاں پہ آپ کسی سپر سٹور کے اوپر آپ کام کرتے ہیں کسی ریسٹورنٹ کے اوپر آپ کام کرتے ہیں تو بھی جو ہے یہاں پہ کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ریسٹورنٹ میں اور شابز یا سپر سٹور کے اوپر جو ہے کام کر رہے ہیں تو گیس اس کے علاوہ اگر میں یہاں پہ بات کروں سیکورٹی جوب کی تو جو سیکورٹی کی جوب ہے گیس یہاں پہ وہ آپ کو مل سکتی ہے لیکن اس کے لیے یہی کرنا ہوگا کہ آپ کو جو ہے سیکورٹی کا لسنس جو ہے وہ اپلائے کرنا ہوگا اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ جو ہے سیکورٹی کی جوب جو ہے ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ اتنا بڑا سٹی نہیں ہے یہ ایک سمال ٹون ہے ایک چھوٹا سٹی ہے تو اس میں جو جوبز کی اپرچنٹیز ہیں وہ جو ہے یہاں پہ اتنی زیادہ نہیں ہے کم ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو hello match good morning you okay good yourself yeah yeah i'm good 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 yeah i'm making a video oh come back yeah he's my friend where are you from how is going your business perfect because i follow you on instagram oh wow yeah about your natural product oh thank you for dieting and this this are you from india i'm from pakistan oh wow we are not open in pakistan okay so when will you open in pakistan yeah i don't know okay but we have business in india all right yeah all right how long have you been here uh it's around three years oh we met before yes exactly i remember hi nice to see you again okay mate see you see you okay so so yeah i don't know yeah i don't know کیونکہ جب میں یہاں آیا تھا 2021 میں تو الحمدللہ تھوڑی میند کی جوب ہمیں مل گئی تھی یہاں میں نے ڈلیوری جوب سے یہاں پہ سٹارٹنگ کی اور اس کے بعد جو ہے پھر سیکورٹی میں جوب کی تو جوبز یہاں پہ مل جاتی ہیں لیکن ڈیپینڈ ہے کہ آپ کتنی ایک سٹرگل کرتے ہیں جوب کے لیے اگر سب سے بیس چیز یہی ہے کہ اگر آپ آتے ہوئے اپنے ساتھ انٹرنیشنل لسنس جو ہے وہ لے کے آتے ہیں لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مانتا ہے جس سے جو ہے آپ کو ایک تو ڈلیوری کی جوب آسانی سے مل جائے گی اور دوسرے نمبر پہ جب آپ کا سیکورٹی لسنس آئے گا تو کیونکہ پورٹ سمورٹ کے قریب قریب سوٹھ ہیمٹم ہے ونچیسٹر ہے چیچیسٹر ہے تو ان سائیڈو پہ جو ہے آپ کو سیکورٹی کی جوب ملنے کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں گے تو گیس اب اگر میں سٹی کی خوبصورتی کی بات کروں یہ دیکھیں میرے پیچھے یہ سی فرنٹ ایریا ہے اور ایدر میرے پیچھے جو ہے سوٹسی لیک ہے یہ بہت ہی پیاری جگہ ہے اور خوبصورت ایریا ہے اگر آپ یہاں آتے ہیں تو مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ میں نے سو تھا ایمٹم میں بھی وقت گزارا ہے میں نے بون وقت میں بھی وقت گزارا ہے بون وقت بھی پیارا ہے اچھا ہے لیکن مجھے جو سب سے اچھا لگا ہے یہ پورٹس مات لگا ہے کیونکہ یہ چھوٹا سا ہے پیس ہے سکون ہے کوئی اتنا رشک روڈی نہیں ہے اور اگر آپ آ رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے آپ نے دو کام کر کے اپنے ساتھ ضرور آنا ہے سب سے پہلا کام آپ نے اپنے ساتھ انٹرنیشنل لسنس لے کے آنا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے جو ہے اپنے ساتھ پی سی سی پولیس کلیرنس سارٹیفکیر لے کے آنا ہے کیونکہ یہاں آکے آپ نے اپلائی کرنا ہے ڈلیوری جوب میں اور سیکورٹی کی جوب میں اور باقی جو ہے سب ٹھیک ہے اور پورٹس مات ایسی ہی یونیورسٹی ہے جہاں پہ آپ ویڈاوڈ آئیڈز جو ہے آپ ایڈنیشن لے سکتے ہیں تو گائز ہستے رہیں جیتے رہیں مسکراتے رہیں کوئی بھی کوئیسٹن ہو ریلیونٹ تو یونیورسٹی پورٹس مات پورٹس ہوں جیتے ہیں مترکتے ہیں تو آپ کو دوسرے چیئے کریں گرین کریں گرین کریں گرین چیئے اس کے ساتھ بی شکریب